یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سفد قلوبنا علی دینک رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدت امیل حسانی یفقہ مقوی یا من یقفی من کل شیع ولا یقفی منہ شیع اقفنی ما احمنی اللہم عجل ظہور امامنا صاحب العصر والزمان وجلنا من قوانه وانصاره اللہم صلی علی محمد مقالم سلوات دی تلاوت فرماوال رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام على عباده الذین استفا خصوصا على خاتم الامیاء بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ ماشاءاللہ 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 جزاکم اللہ خدا بندِ عالم سرکار محمد و آل محمد صدقے تمام حاضرین دی حاضر قبول فرماوے بانیاں مجالس دی خدا پاک محنت قبول فرماوے اور اس سلسلے جو بھی تامن فرما رہے ہیں خدا بندِ عالم سب دی اس کار خیر نو قبول فرماوے روح زمین تے جتے جتے عزاداری سید و شہدادی ہو رہی ہے مالک خود حفاظت فرماوے بالخصوص پاکستان لیوہ عزاداری تمام عزاداران دی مالک کائنات دا خالق حفاظت فرماوے ساڑھے ملک دی اللہ تعالی حفاظت فرماوے ساڑھی افواج دی حفاظت فرماوے ساڑھی افوجان دی جرنیل دی خدا بندِ عالم توفیقات کے اضافہ فرماوے حق نے پیش وعدہ جلد ظہور ہو جائے اللہ صحیح سبونہ گارن و اپنے مولادی زیارت تے قابل بناوے ماشاءاللہ کل میں جناب دی صاحب نے ولایت اہل بیت ولایت آل محمد ولایت علی دی بارے چند الفاظ پیش کی تے ہیں کہ ولایت کیا ہے ولایت دراصل جردین خدا بنا دیتا پاک پیغمبر پہنچا دیتا اس دین دی حفاظت تا جرمالک نے بندوبست فرمائے اس دا نام ہے ولایت علی ولایت کوئی نمہ دین نہیں جردین ہے اس دی حفاظت تا بندوبست جرہ ہے اس دا نام ہے ولایت اہل بیت جس وقت پیغمبر پاک تو اللہ صاحب نے اعلان کروا لیا کہ اعلان کر دے اگر نہیں کیتا تو تو میری رسالت کوئی کام نہیں کیتا آیت قرآن ہے اس لئے شک کرنا ساکھ زہرے کفرے قرآن دے آیات شک کرنا کفرے اللہ فرمارے وَإِلَّمْ تَفْقَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رسالت ہو تو نے اگر آج یہ نہیں کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں اس تے مومن غور کرے تو نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے جہاں غور کرے صرف نعرے نال نتیجہ حاصل چکو نعرہ تا اظہار ہے نا محبتِ علی دا یا ولایتِ علی دے اقرار تا اظہار ہے بندہ سوچے مومن بھئی ایک کمیں ہے کہ اگر علی دی ولایت دا پیغمبر اعلان نہ کرے تو تریوی سال دی پیغمبر دی رسالت محنت نہیں بچتی آخری سی وجہ کیا ہے اگر تجھے حکم دیو تو تھوڑا جا سوچ لئیے ماشاءاللہ دعائی دی قبولیت واسطے والسلوات دی تلاوت فرماؤں مرادران ایمانی دراصل بات ہے کہ کفار مشرقین منافقین اس سعب کے چھن اس انتظار چھن کہ اس پیغمبر دی اولاد کو ہی نہیں لہذا جدہ چلا جائے گا تو اس دا مشن بھی جنہالی رخصت ہو جائے گا جنہا بہت اگر کتابیں نہیں پڑی مرکل سن لے اعتبار کرے جائے انہاں دیا میٹ گاؤں دیا نہاں دیا کیونکہ او حضور نو نبی نن من دینا ایک بادشاہ خیال کر دینا جڑا عرب دی ریاست دی بادشاہی بنا کے اپنے حاشمیانو اقتدار سوپنا چاہنے لہذا یہ نبوت نہیں کافر کتوں آ دیا نبوت ہے تو دوسرے کیوں چھپ کریں دی مشرق کیا دیا نبوت ہے وہ آ دین ایک جس طرح بادشاہ ریاست دے بارے اپنے خاندان باست دے تھے ہن چکے دی اولاد تو ہوئی کوئی نہیں اونا بیٹا کوئی نہیں لہذا جد ہو جائے گا معاملہ نال ہی محمد رخصت ہو جائے گا اس انتظار اور طاقے تھا منافق بھی کافر بھی اور مشرف ہن جدو اللہ پاک نے اعلان کرا دیتا کہ اے میرے ربی کھلے میدانج ممبر ایک یادگار ممبر بنا کے اعلان کر دے محافظ دین دا تو پیغمبر نے گویا کہ فرمایا دین پوچامنہ نبی دا کا مہندہ ہے دین بچامنہ امام دا کا مہندہ ہے تو میں کھلے میدانے داس رہاں کے پوچامن والے نبی ہیں جو میں آخری اور بچامن والے ولی ہیں جو علی پہلائیں اندرہ غور کرنا یعنی محافظ دین دا اللہ دے نبی نے بحکم خدا اعلان کر دیتا ہے اور اسے محافظ دین نو امامہ دین دے خلیفت الرسولہ دین دے اسے نو ولایت محابہ دین دے ولایت امامہ خلافت ایک بات دیتا ہے اور جو پیغمبر نے اعلان کر دیتا آیت آگئی الیوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا جتنا کوئی تریویاں سالیں چاہے اوہ حق کے مگر مکمل آج تھے آئے جدو پچھلے سارے آئے ہوئے دین دی حفاظت دا بندوبست ہو گیا ہے روستہ اعلان ہو گیا ہے خالق فرمیندہ ہے ہون مکمل تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ مسئلہ راہ محمد امار جناب علی قرآن بھاق دا مطالب فرمائے دیتا ہے تمام کہنے ہوئے دیتا ہے حج کام تمام ہو گیا ہے مک گیا ہے یعنی اس کے بعد بولو اتمام تو دا مہنے میں نے تمام کر دیا مقادتہ اور کمپلیٹ ہو گیا تو خالق دزرے کے جدہ تریویں سال جو کو جاندہ رہے ہیں مکمل نہیں ہویا ہے آج مکمل بھی ہو گیا ہے تو میں اللہ کو لوں جڑا آخری انام آئی نہ امت پیغمبر تھے ہوئی ہوئی انام آئی بھلایا تھے ہی جڑا میں تمام کر دیتا ہے اتمام تو علیکم نعمتی یعنی اگر میں اگر یہ ترجمہ کران تو تجھے کوشش کر کے علماء تو پشتے رہو تو گل ٹھیک ہوئے تو پھر چھے میں مہینے فونتے ہی دات دے چھویا ہے اتمام تو علیکم میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت اس نعمت امراد ولایت علیہ اس نعمت امراد کیا ہے ولایت علیہ بن عبی طالب تو خدا دسنا چاہتا ہے کہ میرے لکھا تھے ہزارہ انام آتھیں مخلوق تھے مسلمانہ تھے اگر تُسی شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یار اُنہ وجود سارے نوں گھنن پھائے جاؤ نکھے آکھے آقلے شہورے شکلے بدنے غزائے مکانِ اولادِ رشتہ دار سوارین سب نعمت ہے لیے نہیں بولو خالِ قربدہ ساری نعمت ہے لیے میں تُنہوں عطا کر دیتی ہیں میں اللہ قولوں مومن واسطے سب تو آخری نعمتی یا اہمتعہ آر دیتی نعمت ہے شب حال اللہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا تَوِيَ اللَّهُ تُعَدَى وَاسْتِ دینِ اسلام تے ہی راضی ہوں بھیا بس اس کے بعد اور کوئی دین نہیں یہ دین ہے جب میں بڑھایا ہے باقی بندہ دے بڑھائے ہوئے میرا بڑھائے ہوئے دین اسلام ہے اس تے ہی میں راضی ہوں اور ولایت علی ابن ابی طالب میرا آخری نام ہے آج دین مکمل ہو گیا ایک انہور آیت میں سنتوانو جناب سے سننے تو اڑی سماعت سے سیکھتی تو اڑی اکھا دے گو گدری ہے یا نہیں وہ جڑی سماعت تو اڑی دو تو اندازہ ہوئے سی گدری ہے جنہیں جڑے کاری قرآن ہے اسے موقع تے اللہ فرمید ہے آل یوم یائس اللہ زینہ کافر آج کافر مایوس ہو گئے آج وہ لوگ مایوس ہو گئے جو کافر ہیں پہلے دن ہی مایوس ہوئے انہوں میری بات کو اڑی دن ہے جو شاید ہے یا نکل گئی ہے یا موجود ہے اور جڑے سنتظارنے جان کے محمد جائے گا تو اس کا مشن بھی ساتھ چلا جائے گا جب محافظ کا اعلان ہو گیا تو ان تمام کی جو ذاتی رائے تھی یا ان کی جو منافقانہ چالے تھیں یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد جائے گا تو اس کا مشن بھی ساتھ چلا جائے گا جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو خدا نے زمانت دیتی تھی کہ آج کافر مایوس ہو گئے ماشاءاللہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے انہوں اوجڑیاں تدبیران تے چالنا تے جنہ دے پروگرام جہنہ وہ علم بھائی ہوا چلی ہوئی ہے اسنو محافظ کر لو کہ اتھے ہوا تے گر نہ جائے سلوات پڑھو با آواز بولا آج ہی توجہ فرما رہے ہو آج کے دن کافر مایوس ہو گئے بھائی جیڑی ایسی سوچ بیچار کیتی ہو یا انہوں پہ پیغمبر جائے گا تو سارا معاملہ سمٹ جائے گا سمٹ ہے تو نہیں وہ تے اللہ مبارکہ پہ دیندہ آج دین مکمل ہو گیا کافر مایوس ہو گیا یعنی حیدر کرار دی ولایت اعلان کر کے خدا زمانت پہ دیندہ ہے کہ کوئی میرے دیتے ہوئی دین اور پیغمبر دے پہنچائے ہوئی دین کوئی زوف نہیں آسکتا جدہ علی بھی موجود ہو سی حسن بھی موجود ہو سی حسین بھی بھی ماشاءاللہ اللہ اکبر کیا رسول اللہ شکریہ اللہ 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 کوئی دین کا ہوئے نا دنوے دین رہا ہے تو ہاڑے سیر تے ہی ہے جو گھر میری آنکھ کھاکو ہے نا تو سیر تے نہیں لگی ہوئی ایک بندہ میں آگے یہ توزی بولے نا جنے جو ہاڑے سیر تے ہوتے ہیں پتہ پہ آئی متھ ہو نا ہی ہے جو گھا ہوا چلی ہوئی زیادہ ہے کہ حیدر اکرار دے جناب پیغمبر پاک دے بار دنا انکر کے مولا علی نا لے آ رہا ہے سوڑے پہ بات میری سمجھیں میں آکھیں پڑھنا میں توڑا ہے سمجھنا تُسا زیادہ ہے مدینہ شہر دیکھ یہودی زیف العمر وہ ساری زندگی مدینہ گزاری جو شرارتی یہودی ہیں انہوں نے تو پہ گھنبر تو کٹ چھوڑے جو امن پسندان انہوں دین اجازت نہیں دیکھ کہ انہوں نے کھران جو بھجا دے اسلام میں چھے اجازت نہیں تشدد تشدد دی اسلام میں چھے اجازت نہیں ایمان چھے اس جلے یہودی منظر لٹھا بڑا پریشان ہو ہے دوڑ دو ہے کش کر کے مولا علی کو لائے قبلہ سید فضل حسین شاہ یہ واقعہ پڑھتے ہیں انہوں نے کول حالا بہا بھی اسی مستند عالم دین کوٹ دو ہے جنہیں یا علی گزارش ہے میں مذبن یہودی ہوں میں حیرانا تُس ہوتو اہلی جنہ باب خیبر ایک مگوشت نالو کار دیتا ہے ذرا غور فرمیشو تُس ہوتو اڑی یہ حالت ہے تُس ہی اپنے حضوری استعمال نہیں کر رہے ہیں میرا یہ سوال ہے ہاں میں مذبن یہودی اور میں کلمہ نائی پڑھیا نبی دا کہ میرے دل دے وچ گمان ہی ہو رہے ہیں کہ محمد عربی اے نبی نہیں اے سلطنت بنانا چاندہ ہے اپنے خاندان بنی حاشم باستے میرے دن یہی گمان باستے ہیں بات تُس ہی سمجھے ہو بھئی یہ نبوت نہیں یہ حکومت سازی ہے اس واسے میں کلمہ نہیں پڑھے مگر ہون تو اڑی تے سوال پہ کردام باب خیبر اکھاڑنا کجا یہ حالت کجا تے طاقت تو اڑیوں کے لئے چلی گئی ہے اجا میں اگر تو اڑی پڑھے لکھے مجمع تے سوال کرنا چاہا تے پتہ لگ جائے بے کتنے سیٹوڈنٹ پاس ہیں کتنے فیل ہیں نراز تنہو سو وائی او میں حملہ نہیں کر رہا تو اڑی علم تے بزرگوز سارے جانتے ہیں یہ فرمائے جلے پیغمبر پاک اس جانتو برکہ بٹھا گئے پاک پیغمبر جدہ اس جانتو رقصت ہو اس لئے مولا علی دی زہری زندگی عمر کتنی آئی یہ میرا سوال ظاہری عمر کتنی آئی جس لئے پیغمبر پاک دنی زہری حضور دی رقصت تی تو بعد مولا علی زہری لے آزنال کتنے سال دن شاباش برادر محترم سوال دستہ یہ جواب دیتا ہے باقی باقی جواب ہے مگر اور برادر ایمانی جدہ پیغمبر پاک اللہ نے رسالت فرمایا مکہ چھو اس لئے مولا علی دی زہری عمرہ ہی دا سال کتنی بولو بولو تا سہی جواب نے دیتا جواب نے دیتا بولو تا سہی دس سال آئی اس لئے جس لئے پیغمبر نے اللہ نے رسالت فرمایا تیرہ سال مکہ جو محنت کی تھی تیرہ تیدہ علی تریوی سال دے ہو گئے جو حجرت ہو گئے دس سال حضور نے مدینہ کم کی تا اب بدر قوحہ دخندق بغیرہ خیبر پتہ مکہ یہ کتنے بڑھتے ہیں دس سال تریوی سال دے ہن جو حجرت کی تھی تے جدوں دس سال مدینہ دی ہو گئی محنت تے تریوی تیدہ تیتری سال دا مولا علی آئی تیدہ سہی فرمایا انہاں کیتری بتری نیڑے بانج پہ اتیتی سال سرکار دی زائری عمر آئی امام حق دی جدہ پیغمبر اس دنیا در اقصد ہو گئی آج اور میرا سوال ہے بھئی بندہ سوچے بھئی خیبر جڑا پٹے آئی یوں پٹے آئی چھپی سال دی زائری عمر ہے ساڑھے لیکن چھپی سال بندے نوجوان آتے ہیں اے جڑا بدر دی جنگ لڑیا مولا علی لڑیا چھوی سال دی عمر ہے اوہ دا لی پنجی سال دی عمر ہے خندقالی چھپی سال دی عمر ہے اے خیبر دی جنگ علی لڑیا ستاوی اٹھاوی سال دی عمر ہے سمجھ آ رہی ہے اگلہ دا فضول ہو دی انہیں دے کرن دی لوڑ کے یوں دی ممبر تے آمن والے بس جو میں کیا مومن سمجھیو دا امام پہلے آسمان تے کھٹڑا گات باندھائی تے ہیٹھو مومن انوادہ شابہ 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 چلے رہو تے کردے رہو اے اللہ دے بندے امام دی یہ شان نہیں ہے تو زمیدارہ دی شان ہے امام غریب بچ غریب ہندہ آئی مزدور اج مزدور ہندہ آئی نمازی اج نمازی ہندہ آئی میرے سوال کرنے تے بجمہ کبڑی یہ خیر تہے ہاں ہاں ملوم ہندہ بہ میرے نمبر گٹ دے پر گٹا دے ہو میری چٹی داڑی میری گوڑی زاکری آپ کو منی ہے جو ہونی آئی ہو گئی اتواڑے واسطے دعوت فکر ہے بے خود متعلق فرمایا کرو سرے سنیاں نہ کرو گزارے شیخ کے اجنیاں جنگاں حضور تک اے لی لڑے آئے اے تہن نو جوانی دیاں جنگاں اصل بھارپور جوانی اس بات تو ہٹ کے کہ عالم انوار توی پہلے دے نور ہے اس زندگی کا تحسی اندازہ نہیں لہا سکتے اول ما خالق اللہ مگر جنگی اے زاری زندگی یہ دنیا تے آمن والی اے دو بھارپور جوانی تا علی تے آئی ہونے جو پیغمبر ٹوڑ گیا ہے تے ہونے یہودی بیچارہ صحیح سوال نہ پیفرند بے تو نو جوانی ہے جو خیبر ہیک انگوشت نال پٹ چھوڑے جو آج جو آرام نال جا رہے ہیں ہونے اگر آکھو تو مولا علی تے جواب سنا میں موضوع تو خارج نہیں ہویا میں اصل جو بات پچھو کر رہے ہیں ہم حفاظت دین اسے موضوع تو میں گفتگو کر رہے ہیں یا علی وجہ کی بھائی تو علی ایسا زور نہیں استعمال کردہ میرے مولا نے جڑے جواب دیتا ہر موالی نے سمجھنا سننا چاہیتا ہے انہوں یاد کرنا چاہیتا ہے اگر دسنا چاہیتا ہے مولا نے یہ فرمایا یہودی اس یہودی نے جواب پہ دیں دے جڑے یہودی دل جی سبجدائی کے محمد یہ نبوت نہیں ابنی آشم دی حکومت سیٹ کر رہا ہے اس نے جواب اس نے سوال تے علی جواب پہ دیں دے فرمای دے نا یہودی خیبر میں نے اکھاڑا تھا اور آج بھی میں بھئی علی ہوں مگر بات سن جب میں نے جنگ کر کے خیبر اکھاڑا تھا وہ بھی دین کے لیے اور آج جو سبر کر رہا ہوں وہ بھی دین کے لیے ماشاء بہت مہربانی بہت مہربانی کناب دا بہت سگریہ حاصل افضائی فرمائی بعض افراد نے بڑی حاصل افضائی فرمائی یہ میری محنت دا جملائی اوہ جڑا خیبر پڑھے آئی اوہ بھی دین خدا واسطے جڑا ہی سبر پہ کرے اے بھی دین خدا واسطے کیونکہ میں نے پیغمبر خود فرما گئن یالی میری زندگی تیری تلوار نال دین پھیلے آئے میرے بعد ایک ایسا وقت منا لائے اسلام تے کہ تیرے سبر نال دین بجدہ ہے اگر تُو لڑسے جنگ کرسے اور قتل کرسے بنے انہوں اپنے حق کے حکومت واسطے تلوگا نو موقع مل واسطے تو انو آ دینا سے اوہ بھائی نبوت نہیں ابنی حاشم دی حکومت دا مسئلہ ہے منافق نو موقع مل واسطے اے پیغمبر آکے گئے آئی یالی اگر تُو سبر چکرے سے تدین بچ واسطے ہونکے ہوئے جناب یہودی پیرہ دے ڈھائے پیا تے پیرہ دے ڈھائے کی اوہ ساکھیا یالی منو کلمہ پڑھا تیرا نبی بھی سچا تیرا خدا بھی سچا تو میرے برادران میری بات سنو میں جناب تا کے بات پہ اچامنا چاہنا کہ اہلِ بیت دے دشمن بھی ہر وقت کوشش رہیے کہ حکومت ملے جیسے ملے قدردان بنو یار قدردان بنو سر رسمی گلن سن دے ہو قدردان بنو اوہ پہ محنت کرے تو دی قدر کرو دشمن اہلِ بیت دی ہر دورے سے کوشش رہیے کہ حکومت ملے جیسے ہی ملے اہلِ بیت دی کوشش رہیے کہ دین بچ جائے جیسے ہی بچ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت ماشاءاللہ بہربانی بات زین پہنچ پہنچی اے محافظ دین اے لڑ دین تو بھی دین واسطے سبر کر دین تو بھی دین واسطے اے حسین بھی شد میں عرض کرا میرا جملہ یاد کرو نوٹ کرو کہ ہر امام میں اپنے اپنے دورے امامت خدا دین دی حفاظت کیتی ہے اس دور دے تقاضے دے مطابق جیسے تقاضہ مولا علی دے دورے چاہیے وہ مولا علی نے استعمال کیتا جیسے صورتحال مولا حسن دے دورے چاہیے مولا نے استعمال کیتی جیسے صورتحال یا جس حالت نال دشمن اسلام مولا حسین دے دورے حمل آور ہویا مولا نے اس دور حالات دے مطابق حفاظت کیتی اسی طرح ہر امام نے امام رضا نے اپنے دور دے تقاضے دے مطابق حفاظت کیتی ہر امام محافظ دین سوائے دین دی حفاظت دے انہ دی ہور ڈیوٹی کوئی نہیں ہر امام نے حفاظت کی لہذا مولا علی صرف شجاعت چلی نہیں جتنی صفات خدا نے خلق کی تین ہر صفت چلی نہیں اللہ اللہ سلامت رکھے گزار شیئر کے دین دی حفاظت کی تھی ہر امام نے اپنے دور امام دی کیونکہ امام دی خدا دے دین دی حفاظت کرنا مٹن نہ دی اور امام حسین نے یاد بنائی بیٹھے حفاظت دی یاد ہے جو امام حسین نے حفاظت خرچ کی تا اس دی یاد ہے حساس خاجہ مہین دین چشتی عجبیری نو ایک آکھ نہ پائے گیا دین حسین دین پناہ حسین حسین صرف دین نہیں دین پناہ بھی دین نو پناہ دے ورن والا سرداد نداد دردست یزید حق کے بنائے لا الہ حس حسین سیرت چھوڑیا مگر ہاتھ یزید تے ہاتھ تے نہیں اے جنو بیعت آتا خاجم رحمت اللہ فرمید کہ حق بات ہے کہ لا الہ دی بنیاد حسین بنا الہ ایک مندہ پہ پڑھے جو اللہ دی بنیاد حسین ہے وہ بولے اللہ دی بنیاد تے اخیر کائنی ہوتی لا الہ دی بنیاد اجمہری آقی اللہ دی بنیاد از نہیں آقی اللہ جانب ہے سامنے پہ پڑھتا سامنے 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 تو میں جناب اپنے عرض کرنے کامیاب ہویا یا نہیں ہویا میں دے سے آ کہ اصل ملایت علید مقوم کیا ہے حفاظت تین مبین ہم میں اس اپنے ابتدائی سوال تے آگیا کہ کیوں اللہ خیاج اعلان نہ کرے تے تیری رسالت نہیں مجھ شکریہ انشاء اللہ بنا نہ بیٹھے ہو ازل خدا دیا کھن دا فرما دا مقصد آئی کہ اگر محافظ دین نہ ہو گئن تے پوچیا پوچا یا مٹ جائے گا تے تیری تری سال دی محنت ختم ہو جائے گی جدہ دین اسلام ہی نہ ہو سیت تیری نبوت کی تے ہو سیت میرا نظریہ توحید کی بات سمجھے بیٹر یا رسول اللہ ماشاء اللہ میں مسائف چونکہ کھڑاو کے پڑھ دا بے کے بھی پڑھ لی مگر چونکہ ایام مہرم ازاد داری دن میں مسائف کھڑاو کے پڑھ دا تجھ محسوس تا نہیں کر دے اللہ سلامت رکھے بس ہر امام نے ہر امام نے اپنے اپنے دور امام حفاظت فرمائی خدا دے ہاں جی ماشا ٹھیک اللہ 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 مجھڑا 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 پاک حیلی ڈیوٹی آئی اپنے دورے پوری کی تھی سبر کر کر ہر مرحلہ حفاظت دی اپنی زور اپنی طاقت ظاہر کر نواز تے دریائے جنگ سفین دریائے فرات تے کنارے تھے یا دجلے فرات تے کنارے فرات تے رکھا دے نال رکھا مقام دریائے پرلی سیڈ تے جنگ پرلی سیڈ تے ہوئی تے لاش مولا نے دریائے پار کر پران جا کے دفن کی دی رمضہ مولا لی جانے امار بری یاسر ویس کرنی جنگ شوہدان مولا دے پرلی من دفن کی دریا فرات آکھے میں شام دی فوج دریا تے قبضہ کر لیا تے علی دی فوج پانی نے بھرن دے جناب حسان پانی نے لیٹ دے مولا فرمائے حملہ کردیو دریا دا کبضہ لیلو حملہ کی در دریا جنا مولا دے کبضے چاگے ان جناب دے فوجی آکھے سائیوں اسائی پانی نے گھنڑ دے سن دے بیٹھے ہوں انہا سان ہوا کہ پانی دو دے دے تس بارے آج جاگ دے بیٹھے آج سائیوں پانی نہیں امام تو بڑے اک سارت آل امام کئی نہیں سلمان گل پہ کردیا چونٹی پہ دیا چونٹی اپنے اپنے بلنج لوک جاؤ جو سلمان گا لشکر پہ آندہ لتھاڑی قبیلی دے تس تلی ترک سلمان قرآن جو واقع ہے کہ تُو کے آنک رہی آئی چھپ جاؤ سلمان دا لشکر آرہ تُو سب پیرے چاہ جاؤ ختم ہوئے تم ان کے سمجھے مل نبی نہیں اس قبیلی جواب دیتا نبی تُو سار لشکر نبی نہیں بڑا حال بہت اچھا تو یہ واقعات کیوں قرآن اللہ بیان کی دے کچھ سنو سمجھایا ہے یہ واقعات وہ کہانی اللہ نہیں سن آئی ہیں یہ بڑے بادشاہ سمجھ آنت آدھ 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 نگر نہندر آگئی تا آئی سن آئی رکھ ایک قصہ گوئی نہیں قرآن ہر واقع سبق ہر واقع دیو عقیدہ ہے ہر واقع سن آؤ دیو تو مولا علی فرمایا آؤ میرے فوجیو کچھ غور کرو وہ امیر شام ہے میں امیر کائنات ہوں آئے 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 میں نہیں تھاندہ جو میں کسی مخالف لپانی بند کر سبحان ہر عمل محافظت دین مولا حسن دے جدہ دور ہے مولا حسن دے بیکھ لے مولا حسن نے اپنے مقابل دی آفر تھے سلو کر لی سلو کی تیہ نہیں اتاہ دے شہزادہ امن ہن سارے شہزادہ امن سن دے پہو مگر حسن علیہ اسلام نے موقع فرام آیا سلو کی سید ساجد سارے سید ساجد نہیں مگر جناب امام سجاد جس طرح عبادت مشکل کتھن مرحلہ پیش آئے کسی امام نہیں آئے اس وقت جو القاب مل دیں مختلف مواقع دی وجہ تم مل دیں اپنے مولا نے شہزاد امن سلو کر لیں جی بات برادرانہ دے امام حسن سلو بیعت کر لیں حاکم شام بیعت کمیں کی تھی اگر اس سلو بیعت بنے دے پھر سلو حدیبیت بار کی پروگرام جو کفار نال حضور دی ہوئیے خدا دے بندے آس بیعت ہو رون دی تھی سلو بیعت رون دی اس دا دین قبول کرنا ماشاء ماشاءاللہ بڑی مہربانی بیعت دی دین قبول کرنا موقف قبول کرنا اس دے نظریت تابع ہو جانا اس لگت سلو ہندی دین اپنا اپنا کول رکھنا جنگ جدالت بریک لانے میں بڑی جلدی بمجلدی مصحب سے آگیا مولا حسن نے سلو کی تی جم حضور نے کفار نال سلو کی تی آئی دس سال موید ہوئی بائی لکم دین و لی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین دس سال تک جانگ نہیں لڑے یوں مطلب تو پھر امام حسن نے سلو کی تھی بائی لرائی باند کی تھی بل مقابل نے اے جی میں بٹا سارا کاغذ نہیں اسٹام اسٹام نے ایڈٹ ہو ہے فول کاغذ وہ دے ایک شرط لکھی ہاکے میں شرط کہ اے میری شرط اے تو میری من لہ حسن تھی سارا کاغذ خالی آخر تھی میرے سائن ہوئے پہ درمیان جی شرط تو لکھے میں کبول میرے دست قط پہلے ہوئے پہ درہ غور کرنا درہ غور کرنا کہ سنو دے سنو دے رنز دے ہوتے دو الحمدلللہ مجال ستے ہوں چونکہ پڑھن والے ہوں اچھے خاصے اہل علم آ چکے اگر علما دیتا دا تو انہوں موضوع ذمہ لائے کرو تاکہ کرو تیاری کر کے آگیا کچھ کاؤ انہوں معلوم ہوئے کچھ بچیا نوجوان انہوں علم ہوئے کہ ساڑھ موقف کیا ہے اس ستجڑی شرط لکھی ہے اس شرط ہو جائے کہ باقی شرط تا لکھ دس خط میرے تل ہو جائے ہوں تا میرے کچھ شرط کی لکھی بغیر کسی حجت لڑائی باند حکومت پورے عرب دی میں دے دی بس میری اشارت نیچے والی جو شرائط آپ لکھیں گے مجھے قبول ہو اُس شرط کی رکھی ہے کہ حکومت عرب دی میں دے دے باقی شرائط تو اڈی میں نکبول ان امام دے جو دے نموائدہ ہو چکا ہے اچھا ایک تو انہ دے سا اللہ دی جتے ایلم پاک کے فون دائے یہ تو اینا تو انہوں پت ہے ایم ایطاقت خدا اتا اتا فرمی دیا انبیاء اولیاء انہ جناب کو شرط لکھتی تھی کہ حکومت میں دے دے باقی جو شرط منال میرے دست کھ ہو انہ امام نے کی شرط لکھ پڑھو تاریخ اردو دی کتاب بڑیاں آ چکی امام حسن دا باب کڑھو ہو دے پڑھو امام نے کوئی اٹھ دست شرط لکھی سنو دے پہو جنا جو پہلی شرط امام نے لکھی کہ ریاست میں کتاب خدا اور سنت پیغمبر کا دین چلے گا ہر شہبان نہیں چھوڑی ظہرہ دے چاند حکومت چل تیرے کھول ہو گئی تیرے کھول مگر ریاست میں کتاب خدا اور سنت رسول کا قانون چلے گا میں دی تفصیل کرتا مگر میں وقت اجازت نہیں دین دا اور صورت حال نہیں دین ورنہ میں دی تفصیل کرتا ورنہ تو دی دین چاہ گئی کہ اور کسے کسم سیرت نہیں چلے گی صرف سیرت پیغمبر چلے گی مہدانا لوگا نے سامنے پہ پڑھ دا ماشاء اللہ بیان ہی نہیں کرنا پہ مجمع سارا کچھ پڑھ گیا ویسے کسی سیرت نہیں چلے گی کتاب خدا اور سیرت پیغمبر اس ریاست میں چلے دو جا اہل بیت پیغمبر پہ جتنے ظلم کیے جاتے رہے ہیں اور اب ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائیں اور شیعان علی کی جان و مال پوری ریاست میں محفوظ ہو گئی جتنی جیداد زبد کی گئی ہیں آل محمد یا آل محمد کے ماننے والوں کی وہ واپس کی جائیں ان ساری شرائط میں تو نہیں سنا نرازت تاں ہو جی پہلے میرے چاپ زمیں لائے ہوئے تھے برن ایک بنیاد شرط جیدی آنا اے امام نے پابند پند ہم ازارش کہ جدا سدھ علماء کرام سبحان امام کیا کر ہونا میرا زائیں ساڑھ انڈیا دیکھ گزرن عالم دین ماضی قریب ہوتا ہو نقوش اسمت لکھر وانا نہیں نکل نہیں غیر ملک نقوش اسمت انہ لکھی زی شان حیدر جوا دی سا بڑے ماشاء اللہ بڑے بھدر غالب انہ لکھی جی انہ دا جملہ سنائیں کو انہ لکھی جی نوا صاحب پیغمبر نے فریق سانی سے سلو کر کے اچھا ادھے سو بجو امام حسن شرطہ لکھی انہ تو تسلیم نہیں کر چکا کہ میں قبول انہ میرے تجاز ساتھ ہوئے پہ امام حسن نے شرطہ لائیں انہ ساری توٹل دین اسلام بڑھ لہذا عزی شاہ نظر جوا دی بہت بڑا جملہ لکھ میں تو مردق پہ سو سو سمجھ تھا کہ زہرہ کے چان نے نواس پہ گھمبر نے فریق سانی سے سلو کر اس شخص کے گلے میں دین ڈال دیا جس کے دل میں دین نہیں تھا آئے 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 سبحان سبحان آئے جس کے دل میں نہیں تھا اس کے گلے میں گاٹے پہی وجانی پون دی گاٹے پہے گئے آہ آہ کیا مسلحت امام آئے ذاتی مفادات کو بھائی آئے تھوڑا جمل کال لار موڑ انہوں سافت نہ کری یار تو میرے تو بہتر جن آئے ذاتی مفادات کو نہیں دیکھتے یہ آل محمد کی شان ہے کہ اسلام کی مفادات کو دیکھتے اسلام مولا حسن چلو تو مولا حسن سنا چھو دس سال گزرے کہ مولا حسن نوزہر مل گئے شرائط اے عمل کیتا گیا اے عمل کیتا گیا جو مولا نوزہر میں قربان وقت سال گزرے تو حسین تو وطن چھوٹ چالی حجری چھے سلو مولا علی رشادت علی سال پنجا حجری زہر دے وڈے پوتر نوزہر مل گئی سلو تے عمل ہو سٹھ حجری حسین تو بیعت منگی کی وطن چھوٹ جناب حسن دے اے بات یاد رکھنا کہ ہر امام اپنے دور حیات خدا دے دین دا محافظ ہوتا اپنے دور تقاضی دے مطابق حفاظ کر دا اے ہون جڑی صورت حال مولا حسین دے سامنے آئی اے دی بارے تو ہر امام رون دا جڑی مشکل دا حسین نو پیش آئی میں قربان ہا ہر امام حسین نرنہ میں قربان ہا کربلا حسین آگیا مولا حسین دے نال اپنے بھائی حسن دے چار پتر نال یاد کرو میں جو بول رہے مولا حسن دے چار پتر حسین دے نال پہلے دنا ہے حسن مصنہ اکثر بنے پڑی بیٹھ حسن مصنہ ہی جو یعنی دوجہ حسن اس حسن مصنہ چون بولا حسن دی نسل پوری دنیا کے موجود حسن سادات جنرل پتہ نہیں یاد کر اے وڈا پتر حسن دا چار دے نال کربلا اور فاطمہ کبرہ دے نال شہر بھی نال بیوی بھی نال انہ چار دو جاز مان کے میدان نے حملہ کیتا ہے کئی ناری مارے میں بالآخر زخم چور چور ہو کے زمین تھے جھنے چاچا حسین گیا اچا کے لائے آیا پتری لائے جان جان نائی نکلی بیڑن سو مال کے دیتی مار داری کرو سن دے پہ حسن مزن نام ان کئی بندے حیران ہو اسے جاڑی سن ہو جا حسن مولدہ ہکو پتر آئی کال سے جاڑ شہید ہو گیا تو اس چار پائن دی سوچے دے رہے میری سن 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 تو ہن تین نہیں کہیں سن آیا میرے جرم میرے جرم نہیں میری بات توجہ نال سوڑ لائے بہت کری میں ٹھیک پڑے آئی آئی بھالی سوڑ لائے بھوپیاں تیمار داری کتی شام غریب جس ملون آئین سر کلم کر شہدہ دے لائشان مولا کٹھیاں کر دا رہے گانج شہدہ آئے تیمار ظالم آئی سر کلم کرو جس آئی قاتل حسن مسند کو او تا زندہ انہ سر کلم کرنا چونکہ حسن مسند دی والدہ مطرمہ کوفے دیران لیا یعنی کوفے حسن مسند دے نان کے او یس یس کر یزید موجودا اگر شہید ہو اندہ تو اس وقت تا نہیں ہویا سر کلم نہیں کرن دے لئی آلی انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے اللہ اکبر جزا اللہ بہت سرخیز مجمع اللہ سلام مطر کسے دا کوئی ہوئے اسے سر کلم نہیں کرن بلکہ او حسن مسند نو چاہ کے فوجی نال کوفے لئے گئے علاج کیتا مدت بعد حسن مسند وطن مدینے پہنچے او دو فاطمہ کبرا بھی قیدہ نبھا کے واپس آگئی اے حسن مسند دی اولاد فاطمہ کبرا دے رچوں حسنی سعدات ہون بھی موجود اے پہلا پتر میں چاردہ سن دوسرے دنہ عبداللہ اکبر مقتل پڑو عبداللہ اکبر یہ چاچے تجھا دلائے کہ میدان گیا کافی ناری مارن دے بعد شہید ہو گیا دو گئے تیسرا عبداللہ اسگر اس دن بارے تُسی سنے ایک ہی واری یہ زاکرین تو علمات مگر تو دے نچ نہ عمر زہری یارہ سال یعنی جا بے حسن دا سب تُو چھوٹا بیٹا کاسم تُو بھی چھوٹا کاسم تیرہ سال دا ایک کربلا دا شہید شہید کی میں ہویا ایک اس ویلے پہلے نہیں ہویا اس ویلے شہید تھے آئے جدا زہرہ دا چند پجدے گھوڑے تو لے بیٹھے تے حال میں ناصر دے ہو کے دین دا بیٹھا تے لوگا دا جواب آئی مارو مارو دا کوئی نہیں بچیا اس ویلے جدا کانت آواز آئی جو کوئی ہے جڑا میری مدد رو آوے اے عبدالللہ اسغر حسن دا چند خیمے جو نکلے میں اکینا روایت پڑی پھوپیاں نپیدیاں رہ گئی ہیں اگوی یو آدھ پھوپی میرا راہ نہ رکھو میرے چاچے دا کوئی نہیں بچیا پھوپی میں نو پکڑو میرا چاچے کل مرین دا دوردہ دوردہ چاچے دے کول آئے جڑا شکی کھلان کے کول تلوار اولاری اس اللہ اکبر شام نو کتاب بکھا سکدا اس کمین تلوار دوار کی تا شہزاد دے سج باز کو نہیں کو لکتا ہو تے جنے چاچے دی چول لیے ایک اور ظالم آئے خدا اس نو لانت کرے اس چول لیے ستتے ہوئے شہزاد نو تیر مارے چاچے دی چھو لیے اتڑے بڑے او صل حسین آسمان دروے کیا دا میرے اللہ گوا رئی گوا رئی میرے نان نے دی امت میرے نال سلوک پائی کرے میرے اللہ تو گوا رئی او تیرے تو بڑا گوا کوئی نہیں میرے اللہ جزا کم اللہ مرحبہ اے چاچے دی زولی شہید ہو گیا میں قربان ہو چوتھا پتر اے قاسم جس دا مسائف تس اکثر سن دی تیرہ سال دا چاچے گولا کیا دا چاچا تیرے سجن تھوڑے دشمن زیاد میری ماں میں مدین نے تو لے تو تا کی ہوا دی رہی میرا پتر جدا قربانیاں شروع ہو میرنہ تا پہلا توں ہو میں قربان ہوں جدا قربانیاں ہو میرنہ امام تو تا پہلا توں ہو امام اپنے پتر دا مو چو میں درست درہ توجہ کر ترائے شبیہ حسین عباس علی دی شبیہ علی اکبر پیغمبر دی شبیہ یہ جدا قاسمہ یہ ساکھی شکل پہ ہو حسین جدا کیسنا میں میدان دے پاس بھیج میری ماں میں ایو آ دی آ یہ جدا قربانیاں شروع ہو میرا لال تو پہلا توں ہو میں اپنی ماں دی رضا واس خدا دی رضا تیرے دشمر دیا دن تی میں میدان دے پاس بھیج امام نے گل نال لائے شہز دن تی پیشانی چوم کیا دن تو میرے بھرا حسن دی یاد گار میں اپنے بھرا دی یاد گار موت دے پاس دن بھرحال روایت چکے پتر چمین پیار کی تن فرمین دن موت کمیں لگ دی چاچا تیری محبت شہد تو مٹی سبحان اللہ کیا کہنا کربلا تیری محبت شہد تو مٹی لگ دی میں اپنے بھرا حسن دے تبرکات مگائے دے پوری شبیعہ حسن بنا کے امام نے اپنے شہزاد دن چاہ کے خود زیم تسوار کی تیرہ سال میں مطلب مسائب خان آدمی میں پورے علاقے پڑھ دا اگر میں سامنے تیرہ سال بچہ کھڑا چکھ آنا تک مجلل زدائی موقع مگر تُس خود اپنی نگاہ جلائے جاؤ جو تیرہ سال بچہ کیڑ ہوتا مرحبا جزا کم اللہ تیرہ سال شہزاد چاہ زینے بٹھایا فرمایا توروانجو میرے بھرادی نشانی بچڑا میں قربان ہوں شہزاد نے آکے خطبہ پڑھے آئے ایک رجز پڑھے آئے فرمایا اوے ساکیے کوسر نو قتل کر کے جنت دی تیاریاں کر رہے ہو اے تو او حسین جڑا جوان آنے جنت دا سردار بڑی حجت تمام کی تھی کافی سارا خطبہ پڑھے ایک ملون بولے خطبہ پڑھتا رہا فوج باغی ہو اس کمین کے شہزاد تیران دی بارش کر دی خوش روایات آئے شہزاد قتل کی تا ملون نٹ ہے تیران دی بارش کر جو دیر شروع انتہار شہزاد فرمائے بزدل لڑائی نہ لڑو میں شیر کردگار دا پوترہ میں شیر کردگار دا نار تکبیر مار کے حملہ کر دی روایت جلکھ پڑو مقتل کتاب سات ملون سات تیران سال دے پیاس شہزاد دے یہ سارے پانی پیتی کھڑے نبی ہے یہ سارا لشکر سہراب نہ کھڑا ترین دے پیاس ستر ملون مار اس اسے لئے کمین آخ رال کے حملے کرو ملون ورنہ شہزاد کسی کسی کن ٹرول نہیں ہون دا ایک ظالم جو پچھلے پازیو آن کے بار کیتا نیزہ مار آئے کمر شہزاد جھوک گیا گھوڑے کئے پازیو پتھار پیوس دیان کئے پازیو تیران بارش بھئی ہون دی آئی کئے لے لڑدا ان لگا بنی آئی کئے لے لڑدا ان لگا بنی آئی تھوڑا سختی ختم کریں تھوڑی جی نرم کریں میرے بھائیو اللہ جاندہ روایت چھے لڑدا لڑدا ان لگا بنی پر جدہ نیزہ لگ شہزادہ گھوڑے تو لہن پائے گی وات کمینے آکے تلوار ماری جڑی پوشتش لگی زین تو ڈھلی آئے تھے اکل مار کے آدھا کھڑائی یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہڑکول یتیم دے آو چاچے نو ساڑ پہ مرین دا تے کو واسطہ اے اسغر اکبر دا میری تحت و لہن اکول آو جنہ دا پتھر دا جگر مجلس آند آند آئی نہیں یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہڑکول یتیم دے آو تے کو واسطہ اکبر اسغر دا میری تحت و لہن اکول آو شاعر نے کے ڈرد لکھی آئے سیدہ دا میری پاس گئے پیر مرحبا توانی ساف بچھائی کبول ہو توانی حسن راضی ہو و دو جا امام راض و جہ دے شازہ دے نرون دے بھٹھے ہو سیدہ دے میرے پاس گئے پیر رگا باوت تے میں کو زین تو آپ لہا بن ایک واری امڑی او میں کو مل گن سی میں کو خیم آپ بلا بن او شریفہ اور روایت جدا پوتر ساد مارے حسین انجیں پہنچ جی اگا شکار تے پہنچ دائے وقت پہنچ جنرال حسین تلوار کھولی سارے نس گئے ان رکھ آئے تا قاسم تڑپ دا پہ میرے مولا نے قاسم دے اتے جھوک کے قاسم دا مون چم کے آجن نانا تیرے حسن دی شبی وستہ رہے آباد رہے مجھ کے لیلے سجڑ یاد آدھے نانا تیرے حسن دی شبی جڑی قربان ہو گئی شریفہ حسین اکبر دی لاش چاہیے تاریخ حالیں لکھے آئے چونکہ حسین علیہ السلام دا قد بڑائی شہزاد دا قد چھوٹائی مگر حسین شہزاد دا چہرہ اپنے چہرے نال گل گل نال سینہ سینے نال لاش اتنی مجروح ہو گئی آئی راوی یاد میری اکین ویڈا قاسم دے پیر زمین تے لکیر مرین دے آدھے میں صدقے ہو ماں خیم لائی آکے اتھے سمایا میرے کول آخری دو ویڈ بڑی مجلس ہو گئی اکبر ستو اکبر پہلا شہید اکبر دے کول سما کیا دا میرا اللہ تیرا دین بچ بچ میری اپنی قسمت ہون بھائی مستورا نو پتہ لگ گئی جو قاسم دی لاش آگئی کئی پاسی بھین کئی پاسی ماں کئی پاسی بھوپیاں مہنو دے سو ماں کی ویان دی ماما نو سڑی وین دے ماما نو سڑی وین دے یہ آکے جھنی لاش قاسم یار زاکری تو اڈے علاقے جو پورے پنجاب جگئی میں یاد تین دو وین سنا چھوڑا او ماں آئی ای کاسم لال او میری مہنت تیرا سال تھے بان دے ویچ برباد ظلم دی حد موک گئی نہیں بھائی جڑا سارا دے مجلس گیا یہاں جن نہیں آئی اللہ دی قسم میں چاہدہ جو تو عبادت شامل ہو جن اسماعیل دی ماں حاجرہ اسماعیل دی ماں حاجرہ نبی دی ماں چھوڑی نک نشان ڈٹھائی سول میں دے ہائے کریں دی تو گئی آئی آدی آئی میرا لال جے چھوڑی چل بھی بنجے آئی تیری ماں دی کی میں گزرے آئے کربلا دی حاجرہ نوی جڑی کاسم دی ماں بسم اللہ جڑے مو چم کیا دی تیرے ہجیار چھوڑی را سا نمبر چھوڑا نمبر چھوڑا نمبر کوئی بندہ غافل نہ ہو تیرے ہجیار چھوڑی را سا وانی شام دی قید نبی سا کل سوم زینب دی نال ظلم جڑی شام تیادی گئی او ماجی دی ودی او قاسم لا ما قید نبی اچھا بندرو کہتا ہے مور پر تیرے ہجر جڑو دی را سا وانی شام بی قید نبی سا قید قید سوم زینب دی نبی ظلم دی حد مگ گئی شام دی را حج دا فکر ننو کے نیزے تیرے حق حق کے نیزے تیرے 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 ماں کوئی کوئی نہیں مجی زیر جی اللہ 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 اللہ